موسیقی 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 اللہ رب العزت نے حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس زار کموں بیش انبیاء علیہ وسلم کو مبوس فرمایا انسان کی ہدایت کے لئے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ وسلم کے معمین ایک فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوت محدود تھی ہمارے پیغمبر کی نبوت غیر محدود ہے علم انسانی کے اعتبار سے پہلے گزشتہ جس حضر انبیاء ہے کوئی ایک بستی ایک قوم ایک برادری ایک شہر ایک وقت تک کیلی نبی نہ اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم کے نبی ہیں تمام جہانوں کے نبی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علم انسانی کے اعتبار سے غیر محدود ہے قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے نبی ہیں وزشتہ انبیاء علیہ وسلم کو جس قدر مسائل پیش آتے اللہ نبی کے ذریعے اس امت کو سارے مسائل اکٹھے عطا فرماتے ہیں ہمارے نبی چونکے قیامت تک کے نبی ہیں اگر اللہ رب العزت قیامت تک پیش آنے والے سارے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو اکٹھے عطا فرماتے ان تمام مسائل کو لکھنا پریس کے بس میں نہیں تھا ان تمام مسائل کو زبانی محفوظ کرنا ہر ایک دماغ اور دینے کے بس میں نہیں تھا اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول بھی عطا فرمائے اور کچھ مسائل بھی عطا فرمائے اور باقی مسائل کے لئے اللہ نے اس امت کو مشتہدین اور فتحہ کے حوالے کیا اس بات کا اعلان قرآن کریم میں بھی کیا گیا احادیث مبارکہ میں بھی کیا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو یہ خطاب اہل امان کو ہے اہل کفر کو نہیں ہے اے امان والو اللہ کی اطاعت کرو وعطی الرسول اور رسول کی اطاعت کرو وعلی الامر منکم اور فقہا کی اطاعت کرو اللہ رب العزت نے فقہا کی اطاعت کا قرآن کریم میں اس لئے حکم دیا کہ فقی قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے امت کے مسائل حل کرتا ہے اب اس امت پہ اللہ رب العزت نے نبوت کی برکت سے مسائل اور اصول لیے اور ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے مجتہدین اور فقہا اطاعتا فرمائے پہلے جب کسی شخص کو مسئلہ پیش آتا اپنے نبی سے پوچھ لیتا ہم مسئلہ پیش آئے گا تو اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں نبی پاک صلی اللہ کے برساء علماء اور فقہا سے مسئلہ پوچھیں چونکہ فقی امت کے مسائل کو حل کرتا ہے شیطان کی چالوں کو سمجھ کر امت کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے انشاءات فرمایا لَفَقِيْهُمْ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانَ مِنْ عَلْفِ عَابِدْ ایک ہزار عبادت گزار ولیوں سے شیطان اتنا نہیں لڑتا جتنا ایک فقی سے لڑتا اس لیے کیونکہ شیطان فقی سے لڑتا تھا فقہانِ امت کے مسائل حل کرنے تھے اور خود امام ترمزی رحمت اللہ لے کتاب الجنائز میں تحریر فرماتے ہیں اُمْ عَلَمُ بِمَعَنِ الْحَدِيث احادیث کا جس قدر فقہان مسائل کو سمجھتے ہیں امت میں بہت سارے فقہان ہیں لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد اس امت کے سب سے بڑے فقی کا نام ہے نومان بن ثابت حضرت امام آزم ابو حنیفہ حضرت نومان بن ثابت کیوں امام آزم صرف ہم نے نہیں کہا اس امت کے بہت بڑے شخص امام زہبی رحم اللہ نے لکھا ہے الْاِمَامُ الْفَقِي الْعَاظْمِ ابو حنیفہ امام بھی ہے فقی بھی ہے اور سب سے بڑا فقی ہے امت کا بہت بڑا امام ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی ہم تخلید کرتے ہیں تخلید اس لیے نہیں کرتے امام ابو حنیفہ قرآن و سنت سے چھڑا کر ہمیں اپنی نماز پڑھاتے ہیں تخلید اس لیے کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے برائے راہ صحابہ اکرام کے شگرد ہیں امام ابو حنیفہ نے صحابہ اکرام کے ذریعے نبی کی نماز کو دیکھا بھی ہے اور پیغمبر کی نماز کو صحابہ سے پڑا بھی ہے ہم تک حدیث کے الفاظ تو آئیں گے لیکن ہم تک پیغمبر کا عمل برائے راہ صحابہ کی صورت میں موجود نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی خاصیت یہ تھی ان کو پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ بھی ملے اور پیغمبر کے تیار کردہ شگرد صحابہ اکرام بھی ملے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا بچہ مسجد میں جائے اور رکوع کے وقت سجدے میں چلا جائے تو باپ کہتا ہے نہیں بیٹا تو انہیں نماز غلط پڑی ہے تو اگر آج نمبر کے جانے کے پندرہ سو سال بعد اگر عام فاسق آدمی کا بیٹا نماز خلاف سنت پڑے تو ڈار دیا جاتا ہے کیسے ممکن ہے امام ابو حنیفہ نماز خلاف سنت پڑھتے اور صحابہ نہ رکھتے یہ کیسے ہو سکتا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ کی نماز پہ صحابہ کی مہر ہے تصدیقی کے نماز چیز تو فقہہ نے چونکہ دین کو محفوظ کیا ہے امت کے ساتھ نے پیس کیا ہے گزشتہ دور میں لوگ عملہ نبوت پہ کرتے اور نبوت کے دشمن تھے آج نبوت کے بھی ہیں اور فقاحت کے بھی ہیں آپ ادرات پر ایک معروف حدیث سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ کا انشاءات مجودہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ میں اس کے راوی ہیں میں مختصر سا اس کا ایک جملہ رکل گلتا ہوں نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا تفرقت بنو اسرائیل علیہ سنتین و سبعین ملہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے و تفترق امتی علیہ سلاس و سبعین ملتن میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے کلہم فی النار اللہ ملتن واحدہ یہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون سا ہوگا فرمایا ماءنالی و صحابی جو میری سنت کے عمل میرے صحابہ سے پوچھ کر کریں یہ جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا اب جو بات سمعین کی ہے بنی اسرائیل میں فرقے کتنے تھے اس امت میں کتنے ہوگئے یہ تہتر فرقہ کون سا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے انہازہ سرات المستقیم انفتتہ بیو کتاب امام قرطبی فرماتے ہیں ان الفرقہ اللہ تھی زادت فی فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ایک فرقہ اس امت میں زائد ہوا قال بعض العارفین تہتر ما فرقہ وہ ہے جو علماء سے عداوت رکھتا ہے اور فقہہ سے بغض رکھتا ہے پہلے مسئلے کون بتاتا نبی اب کون بتائیں گے فقہہ بتائیں گے تو پہلے لڑائی صرف نبی سے اب نبی کے بعد کس سے ہوگی فقہہ سے بھی ہوگی یہ اضافی فرقہ اس امت کا جو فقہہ سے بغض رکھتا ہے اس فرقے کو غیر مقلدین بھی کہتے ہیں اور فرقہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں دو باتوں میں فرق سمجھیں ایک ہوتا ہے اہل حدیث اور ایک ہوتا ہے فرقہ اہل حدیث اہل حدیث کہتے ہیں اس شخص کو جو احادیث کا ماہر ہو فرقہ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو گنڈینیاں بیچتا ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں جوتیاں گانتا ہو کہے میں اہل حدیث ہوں کالج کا سٹوڈنٹوں کو کہے میں اہل حدیث ہوں یعنی حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو اہل حدیث کہے اسے محدث نے کہتے ہیں اسے فرقہ اہل حدیث کہتے ہیں اور یہ فرقہ انگریز نے برد صغیر میں آنے کے بعد شروع کیا تھا تاکہ لوگ صحابہ سے فقہہ سے علماء سے دور ہو جائیں یہ انگریز کا پیدا کردہ ایک پودہ ہے انگریز کا تیار کرتا ہے یہ فرقہ ہے امت میں تفریق ڈالنے کے لئے انگریز نے کوئی تیار کیا تھا اس فرقے نے بہت ساری باتیں کی ہیں ان میں ایک بات جو میں آج ارس کرنا چاہتا ہوں احناف کوئی خلاف فتوہ بازی کی تمہاری نماز غلط ہے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے ہر جگہ پہ ان نے یہ پروپوگنڈا کیا اللہ رب العزت دعا خیر فرمائے احمل امائے احناف انہوں نے عربی میں بھی کتابیں لکھی ہیں اردو زبان میں بھی لکھی ہیں اور اپنی نماز پہ مکمل دلائل عطا فرما دیئے ہیں اللہ ہمیں اس کو پڑھ لیں اور سمجھنے کی تفیق عطا فرما دیئے ہیں کیونکہ انگریز نے اس فرقے کو تیار کیا تھا ہر جگہ علماء کے خلاف زبان درازی کرتے جہاں ان کو جواب ملتا ہے اس جگہ پہ یہ پھر باگ جاتے ہیں جب جواب نہیں ملتا تو شیر ہو کر تقریریں کریں گے بیان کریں گے مناظروں کی چیلنج بازی کریں گے آپ کے شیعت عبدالحکیم زنہ خانے وال میں بھی یہی ہوا کہ چارت نومبر دو ہزار آج کو مناظر آل سنت مولانا عبداللہ عابد بڑھائے ہماری اتحاد آل سنت والجماعت جو مسلک آل سنت والجماعت کی نمائندہ جماعت ہے ان کے پنجاب کے امیر ہیں مولانا یا تشریف فرما ہے یہاں کر بیان فرمایا تو ان لوگوں کو یہ بیان حضم نہیں ہو کیوں ہم ان کی مخالفت کرتے تھے ہمارا جواب آنا شروع ہو گیا فوراں دو مولوی بلائے غالباً انیس نومبر کو فوراں دو مولوی بلائے اور انہوں نے آکے دو اڑھائی گھنٹے کیچر اٹھالا علماء دیوبند پہ فقہ پہ جو جھوٹ آل فول وقت سکتے تھے وقت کریں اس کے دوسرے دن بیس فروری کو اسی یہاں شہر جامعہ مسلش شیخہ مالی میں حضرات کی دعوت پر میں حضر ہوا ایک گھنٹہ میں نے بیان کیا تو میں نے کہا کہ اس موضوع پر کوئی ہم سے بات کرنا چاہیے تو ہم کیا رہے ہیں بیان کے بعد غیر مقلط عبدالستار ندیم جس بیٹھک میں میں تھا وہاں آئے اور انہوں نے خود کہا جی میں ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بھی تمہارے اولمالی مناظرہ نہیں کر سکتے اس نے کہا ہمارے عبدالحکیم کا پروفیسر ہے طالب الرمان آپ اس سے مناظرہ کریں گے اس بات کے چشم دید گواہ یہاں پر موجود ہے میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ طالب الرمان کو نماز کے مورو پر مناظرہ کے لئے لائیں تو میں اسلام آباد سے آنے جانے کا اس کا قرائے بھی دوں گا ہے عبدالحکیم کا لیکن اب اسلام آباد میں ہے اور دس ہزار پر اس کا نقد انام بھی دوں گا جب میں نے اعلان کیا تو اس نے کہا دی طالب الرمان قلابہ کوئی اور نہیں آئے گا کہتا ہے ہوئی نہیں سکتا انہوں نے اپنے عوام کے باور قرار رکھا ہے کہ ہمارے دلائل کا جواب دنیا میں دینے والا ہے ہی کوئی نہیں جبکہ بہت بڑا یہ چھوٹ ہے بہت بڑا فراد ہے خیر اس نے کہا جی کریں مناظرہ میں نے کہا کس بات ہماری بات چل نہیں تھی تو میں نے انہوں نے کہا بھی تم ہماری نماز کو اقراض کرتے ہو جبکہ تم اپنی نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا میں تمہیں تحریر لکھتا دیتا ہوں تم اپنے علماء کی خدمت میں تحریر جا کر پیش کرو میں نے یہ تحریر لکھتا دی ہے غیر مکمل